صرف ایک ہی راستہ ہے معافی مانگیں معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیتیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشلال لگا کر رکھا ہے مارشلال لگا کے عوام کو عدلت اور رسوائی میں تکیلہ ہے معافی تم مانگو اس عبام سے اور پاکستان سے ہمیں تشاری طولہ کہا ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور ہم مطالب کرتے ہیں معافی آپ مانگو اسے اپاستے ہیں نو مئی ایک سازش نشانہ کون تھا وزیراعظم عمران خان وہ ریاست میں میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے وہ مقتدر ہلکا جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلہ دونوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لی ہے خدا کا معاف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے مالک ہے وہ اس پر حتمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے وہ تنخواہدار ملازم ہے ریاست میں اور ریاست عمام ہے توی بات چکتے ہیں بی جی آئی ایس پی آر صاحب ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاپس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جار آپ کو تھولٹی کس نے کیا گیا آپ ٹاپس کریں گے سکر صاحب آپ تو ٹون ہیں چل کا ٹون ہیں آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنے سے کسی بھی ملک میں اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنہ آؤس بھی وہ ریسٹ کرتے ہیں اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر دیا ہوا ہے آپ نے وہ واقعی جنہ آؤس ہے تو پھر پور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی ایک قومی ورسے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجیوگیشن کرتے اپنی ریائیگاہ بنا دیا اپنا گھر بنا دیا وہ تنخواہدار ملازم ہے ریاست کے اور ریاست صرف عوام ہے اور آرٹیکل پانچ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلیٹی ٹو دل سٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی ریاست عوام ہے ذرف میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلہ دونوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لیا ہے خدا کا خوف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حکمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے اور وفاداری جب آئین کی ہے تابداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل پانچ میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی ہے یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسر تو پاکستان ہے چاہے وہ صدر پاکستان ہے چاہے پرائن منسٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے اس پر واجب اور لازم ہے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دی ہے اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے کل کی ایک مزہ کا خیل پرس کافرنس بھی جس میں ماشاءاللہ ایٹی ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایسا یہ حطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں جس کو جڑی شریح کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں چکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ ان چھے جززز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جززز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے ہائی کورٹوں نے سبھی نے سبھی نے کہہ دیا کہ ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشر ہیں ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں اور اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور ابزرویشنز آتے ہیں کہ جناب آپ مفامت کی بات کرتے ہیں مفامت کس سے ملازم سے ملازموں سے مفامت کرتی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق تمانے معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیتیس سال چاریس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشلال لگا کر رکھا ہے مارشلال لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے جس دلت اور اس وائی میں تکیلہ ہے معافی تم مانگو اس عبام سے اور پاکستان سے معافی کی باتیں کرتے ہو میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا جنہ آس بھی وہ اگریسٹ کرتے ہیں اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر دیا ہوا ہے آپ نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اگر وہ باقی جنہ آؤس ہے تو پھر اور کمانڈر نے قبضہ کر دیا ہے اس پر بھی ایک قومی ورسے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجیوگیشن کر کے اپنی رہائشگاہ بنا دیا اپنا گھر بنا دیا دھتی ماں پہ رحم کرو ترس کرو اس کو اجار کے رکھتی ہے نوچ نوچ کے لٹیلوں نے ٹاکووں نے سرح محل بنائے ہیں اور اس کے بعد پارک لینڈ بیوز بنائے ہیں اور ورنہ ہائٹ پارک پیلس بنائی ہے جس کو جو ہے پچاس عرب میں بیچا گیا ہے تو شرم بھی تمہیں نہیں آتی ہے پھر بھی باباں کے دول کہتے ہو کہ ہم نے دمڑی نہیں کھائی ہے وہ سارے کیسز جو ہیں جو آپ نے فیصلے کرا کے ساپ کروا کے دودھ کے دلے ہوئے ہوگئے ایک ایک کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا اور ایک ایک کیس جو ہے ازام سچا ہے اور وہ بیچارہ عرشت شریف اپنی جان دے گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا ان کے پاس بھی اتنا پورا ان کا پچھا چتھا موجود ہوتا تھا تم نے اسے مار دیا مارو اور بھی کسی نے مارنا چاہتے ہو لیکن دھرتی ماں سے جو پیار کرتا ہے وہ تمہارے خوف سے نہیں رہے گا آج میں عمران خان کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اس نے کہا نہ میں ٹیل کروں گا نہ میں چھوڑ لکیروں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگوں گا میرا مرنا جینا میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھلا لیں میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا اور یہی ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی اور میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کی مخالفت ملایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہ کل جو پرسکانکس ہوئی ہے وہاں جو فکس ان فگر آپ کو دیئے گئے ہیں وہ فاک فردساون کے طرح فگر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے یہ ہم سازشی ٹولہ نہیں ہیں ہم ان الفاظ کی سخت مضبت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب کو ٹولہ کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں سات پرسن ووٹ پڑا آئے یہ فارم پورٹی سیون سے پڑا گیا ہے کل آپ کو ساری دنیا کی ریپورٹیں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت اس ملکی سیونٹی پرسن پپولر جماعت ہے ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشی ٹولہ ہیں ہم نے کبھی سازش نہیں کی اپنے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرو گے اور اسی کے لیے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نکاب کرنا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاب کا اصل موقع بیان کر چکے میرے مائن کروارا ہوں کوئی ضرورت نہیں تھی پرس کان پرس کی ہمیں اتنا ایکسکلوسیو نہیں کر کے ٹارگٹ کرنے کی جو اس میں تبرکہ ڈال رہا ہے میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے اپیشل سٹیٹمنٹ اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائیں گئے ہیں دوبارہ ہم ان ساری الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور جس نے بھی ہمیں انتشاری طولہ کہا ہم ان سے بھی ماپی کے طلبگار ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ماپی آپ مانگو اس الفاظ سے ہم جان کے نظرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے آپ کے سروسز ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن ہمارے بھی حقوق ہیں یہی الفاظ خان صاحب نے چھ مارچ 2024 کو اڈیالہ جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دوبھرائے تھے اس لیے فراس صاحب نے صحیح کہا ہے چراغ سب کی بجنگیں ہوا کسی کے لئے انتشار ہوگا تو پیدا کوئی اور لے گا اللہ کرے ہمارا مل قائم دائمو اور عیمو یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی ناؤ میں کی جونوں لاہور کی جاؤگرافی سے واقف ہیں جس وقت مال روڈ سے آپ آتے ہیں اور جیل روڈ جیل روڈ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ آپ رائیٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں ناؤ مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا سوڑ دیڑ سوڑ رائیٹ گیر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندکے تان کے پٹیر گیا شیلز لے کے اور لاکھیاں لے کے تو ناؤ مئی کے دن وہ پولیس لائنز سے پچاس پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ دوزار کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز نہیں وہاں پہ کیا نہیں آکے روک سکتے تھے وہ کدھر گئے وہ اندر چھاؤنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹیپل چیکنگز ہوتی ہیں وہ لوگ کدھر گئے تھے نو مئی ایک سازش کی نشانہ کون تھا وزیراعظم عمران خان فرقل سر ٹائم آ گیا فرقل ٹائم آ گیا خرطب الٹا ملبہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگائیں گے وہ ویڈیو فوتیجز نکالیں جوڈیشل کامپلیکس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کی اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید ان کے لیفٹ پہ ظلفی بخاری ہم لوگ بانٹ پہ کھڑے تھے اوپر سے پتھاؤ شروع ہو گیا آئین شاید گوھر صاحب آئے وہاں سے ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے شروع ہی ہوا پولیس کی پتھاؤ سے ہم لوگ پرومن طریقے سے آ رہے تھے کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا جوڈیشل کامپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں چھبیس سالہ بیٹا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ والد کو کہو کے پاٹی چھوڑے وہ کہتے ہیں اس کی چیخو پکار ہے اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے یہاں پہ خواتین وزرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مستقر ریپورٹ ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کو آگے لکھائے ہوئے پاکستان پنجاب کی پولیس پنجاب پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے میں فلور آف تا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں وہ ایک تاوت ہے ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے ہم سے چار میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ان کو اٹھا کے لئے جب ہوں یہ ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہے یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہلی ہوئی ہے کونسی ایجنسی بھائی ہے یہ حالات ہیں تو ان حالات میں ملک میں انویسمنٹ ہوگی کیا تو یہ تصادم ہو رہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جان آپ کو اتھاورٹی کس نے کیا گیا آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ آپ تو ٹون ہیں سٹیٹ کا ٹون ہے اتھاورٹی دے گا وزیراعظم بساکیوں مارے وزیراعظم ہو سی ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بساکیوں مارے وزیراعظم ہوگا وہ کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ ٹاکس آر ہیلڈ پیٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ پیٹوین آرمی این پولیٹیکل لیڈرشپ یہ اس چیز کی یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے یہ اخباروں میں یہ میڈیا میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹیو میں بائی کولر ڈساورڈر ہے وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹیو کیا ہے ہم لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دوزار تیرہ تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے جی ضرور بنائیے گا آپ ان کمیشنز میں دو اور کمیشنز کی ریپورٹس کی پبلک ہونی چاہیں ضرور آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنے چاہیے آپ کی دیکھیں نا میں نے ٹائم آ گیا سر کپلیٹ کرے کپلیٹ کرے کپلیٹ کرے کپلیٹ کرے کپلیٹ کرے ووٹنگ ہوگی یہ ہم لوگ ڈیموکراتک چلیں ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ کونگ کی امانت ہے وہ ضرور آنی چاہیے اور ایک اور کمیشن ریپورٹ ہے جس کو ایکٹا بات کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں کوئی یاد ہے کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں یاد ہے وہ آنی چاہیے وہ ضرور آنی چاہیے مدب پھر کمیشن ریپورٹس باقی بھی آنی چاہیے ارشد شریف کی شہادت کی ریپورٹ آنی چاہیے وہ تو ہمارے دل کی دلکن ہے یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آ گئی یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے خواتین و ذات آگ کر دریہ بھول کی ہے ہم نے تیر گیش شلنگ کھائی ہے تیر گیش شلنگ 45 ڈگری انگل پہ ہوتی ہے ہم نے دائریکٹ رابر بولٹس کھائی ہے دائریکٹ تیر گیش شلنگ کھائی ہے دائریکٹ لاتھیاں کھائی ہے خون اور آگ کا دریہ عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچیں میرے بھائی یا سب کیسر صاحب ٹھنید آپ کے پہنچیں ٹھیکging ٹھیک baix